پاکستان مسلم ریگ کی حکومت نے مہنگائی کے ہاتھوں بھیلکتی سے سکتی عوام کو ایک بار پھر پیٹرول کی قیمت میں غیر معمولی اضافے کی سولی پر لٹکا دیا ہے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے پیٹرولی مسنواز کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے جس کا اطلاق رات بارہ بجے سے نابسل عمل ہو چکا ہے پاکستان میں پیٹرولی مسنواز کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں مفتہ اسماعیل کے حالیہ اعلان کے بعد پیٹرول کی فی لٹر قیمت میں چوبیس روپے تین پیسے اضافہ کیا گیا ہے جبکہ ڈیزل پر انسٹھ روپے سولہ پیسے لائٹ ڈیزل آئل پر انتالیس روپے سولہ پیسے اور مٹی کے دیر کی قیمت میں انتالیس روپے انچاس پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے قیمتوں میں حالیہ اضافہ کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو تیتیس روپے انانیمے پیسے ڈیزل دو سو تریسٹھ روپے اکتیس پیسے مٹی کا تیر دو سو گیار روپے ترتالیس پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت دو سو سات روپے سنتالیس پیسے ہو چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد حکومت کو اب اس وقت میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا دلچسپ امر یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے بزرشتہ روزی پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی سمری مسرد کر دی تھی لیکن وزیراعظم نے اپنے ہی وزیراعظم کو بائی پاس کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بلاند ترین اضافہ کر دیا ہے ابباس پیگ مرزا بی بی سی پائیو نیوز اسلام آباد پاکستان مسلم بی کی حکومت نے